کہ سولمہ چیفٹر جون اور ساتھ سے لے کر ماروی آیت تک حضرت عیسیٰ نے فرمایا ایک نبی آنے والا ہے جو مجھ سے بھی عظیم ہے اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا بلکہ جو بھی بات کرتا ہے وہی کے مطابق کرتا ہے اور یہی نشانی تورا کے بدلائی اس نبی کا نام ہے فارقلیت یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور فارقلیت کا ترجمہ اگر ہم کریں عربی میں تو بنتا ہے احمد مصطفیٰ اب عیسائیوں نے کیا کیا کہ فارقلیت کو نکال کر اس کا ترجمہ لکھا روح الخدس ایک خیانت ہے لیکن عبرانی زبان میں آج بھی وہ فارقلیت ہے وہاں بہانہ نہیں ہے ترجمہ کا کہا اس سے مراد روح الخدس ہے مگر ان کا جوٹ اس انجیل سے ثابت ہے کیونکہ اوپر جو آیت ہے حضرت عیسیٰ نے کہا اگر میں نہ گیا تو فارقلیت نہیں آئے گا شرط ہے حضرت عیسیٰ کی یہ تمہارے لئے عیسیٰ کو بہتر ہے کہ میں چلا جاؤ if i will not go وہ عظیم مدد کا نہیں آئے گا اب انہوں نے خیانت کی ترجمہ لکھا روح القدس تو اسی انجیل میں بار بار ہے کہ روح القدس تو حضرت عیسیٰ سے پہلے بھی تھا اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی تھا تو یہاں مراد روح القدس نہیں ہے وہی فارقلیت ہے اب فارقلیت کا لفظ تو انہوں نے نکال لیا مگر جو آیت مولا علی کے لئے آئی ہیں الحمدللہ ابھی تک یہ خوش نصیبی ہے کہ ان آیتوں کو انہوں نے ترجمہ کے بہانے سے بدلہ نہیں ہے جو لفظ مولا علی کے لئے آیا ہے آج دنیا کی ساری بائیقل میں ہوسی انداز سے ہے حضرت پڑی محمدی وہاں ہے اب بتا رہا ہوں مولا علی کا ذکر کہا ہے یہ انجیل جون پہلا چپٹر انیس میں آیا The Jewish authorities sent some priests and levities to John to ask him who are you They asked are you مسیح He replied no I am not They asked are you Elia He said no I am not They asked are you the prophet He said no علماء یہودی یہودیوں نے ایک وفد بھیجا ایک شخص کی طرف جس کا نام تھا جون اس سے پوچھا اے جون کیا تم حضرت عیسیٰ ہو کہ ہم عیسیٰ کے انتدار میں ہیں انہوں نے کہا نہیں میں عیسیٰ نہیں ہوں تو انہوں نے فوراں دوسرا سوال کیا اگر تم عیسیٰ نہیں ہو تو دوسری عظیم و شان شخصیت جس کا ہم انتدار کر رہے ہیں کیا تم Elia ہوں بابا 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 اگر تم جون نہیں جون اگر تم عیسیٰ نہیں ہو تو دوسری شخصیت جس کا ہم انتدار کر رہے ہیں وہ Elia ہے کیا تم Elia ہو ہی سے نو میں نا عیسیٰ ہوں اور نمِ Elia ہوں تو تیسرا سوال کیا کہ اگر تم عیسیٰ بھی نہیں اگر تم Elia بھی نہیں تو تیسری شخصیت جس کا ہم انتدار کر رہے ہیں وہ Elia کا نبی ہے تم وہ نبی ہو کہا نہیں میں وہ نبی بھی نہیں ہوں عزیدانِ گرامی آگے تھے یہاں پر ختم ہو گئی اب ہم عیسائیوں سے سوال کرتے ہیں اے عیسائیوں اے یہودیوں تم منتظر تھے انتدار کر رہے تھے تین شخصیتوں کے حضرتِ عیسیٰ کا Elia کا اور Elia کے نبی کا تو حضرتِ عیسیٰ تو آگے مگر Elia کہاں ہیں اتنی صدیہ گزر گئی تم انتدار کر رہے تھے Elia کہے تو Elia کہاں گئے اور Elia کے نبی کہاں گئے اور خوش قسمتی دیکھئے آج دنیا کے تمام مذاہب پر نظر ڈالیں ہندوئزم پر نظر ڈالیں سکھئزم پر نظر ڈالیں عیسیٰوں پر نظر ڈالیں مدہزم پر نظر ڈالیں سارے مذاہب پر نظر ڈالنے کے بعد تحقیل کریں کہ آج تک کسی مذاہب کے رہبر اور رہنما نے یہ نہیں کہا کہ میں Elia ہوں لیکن اگر دعویٰ کیا ہے تو فقط مولا علی نے کیا ہے کسی رہبر نے کسی رہنما نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں Elia ہوں اگر دعویٰ کیا ہے تو ہمارے مولا نے کیا ہے اور کہاں کیا جب مولا علی خیبر میں آئے ہیں عالم کو پچھت پہ گھاڑا اور ایک مرکبہ یہودیوں کی طرف دیکھ کر کہا اے یہودیوں مجھے پہچانو انا ایلیہ فیل انجیل تم میرا انگلار کر رہے تھے سلاس بڑے محمد والد انا ایلیہ فیل انجیل میرا نام انجیل میں ایلیہ ہے اور عزیدہ نگرام اس دورات انجیل میں پندرہ سے زیادہ آیتیں ہیں جس میں لحظ ایلیہ آئے ہیں پھر انشاءاللہ آگے کی آیتیں بھی سنیں گے کہ ایلیہ کی کیا عزمت ہے اور ایک مقام نہیں ہے کئی مقامات مولا علی نے فرمایا ہے کہ میں ایلیہ ہوں ایک مرکبہ مولا علی گزر رہے تھے کہیں سفر میں جا رہے تھے سامنے دریہ آیا ایک عابد مسیحی عبادت کر رہا ہے مولا علی نے کہا ہے اے عابد میں اس طرف جانا چاہتا ہوں خواقش جائیے طولانی لمبہ سفر ہے پھر ایک بل آئے گا وہاں سے جانا پڑے گا مولا نے کہا بہت شکریہ ہم خود بندوبست کر لیں گے امام تھے قلع الامر تھے ایک مقام دریہ کے قریب آئے اور ہوا کو عمر کیا ہوا نے علی کے قدموں کو جوما مولا پرواز کر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچے یہ مولا کا موجزہ یہ عیسائی دیکھ رہا تھا ایک مقام دریہ کے قریب آیا اور آ کر کہنے لگا اے بلی خدا اے ہوا کے سریعے سے پرواز کرنے والے ذرا میری طرف دے کہ میں کیسے دریہ کو بار کرتا ہوں ایک مقتبہ اس عیسائی آبد نے کوئی ذکر دیا کچھ منٹ ذکر میں مشہور رہا اس کے بعد اس نے اپنا پاؤں دریہ کے پانی پر رکھا تو یہ دریہ کا پانی اس کے لیے زمین کی طرح بن گیا اور کیسے زمین پر انسان چلتا ہے یہ دریہ پر ریسے چلتے چلتے مولا علی کے پاس آیا اور مولا علی نے مسکرا کر پوچھا اے آبد مسیحی کس ذکر کے ذریعے سے یہ پانی دریہ کا تیرے لیے زمین بنا اس نے فخر سے کہا کہ ہمارے پاس انجیل میں ایک ذکر ہے میں نے کہا یا اے لیا یا اے لیا یا اے لیا مولا علی نے انجیل میں ہمیں ایک ذکر سکھایا گیا ہے میں نے اے لیا اے لیا کا ذکر کیا تو یہ دریہ کا پانی میں نے لیے مثل زمین بن گیا مولا نے مسکرا کر کہا کیا اے لیا کو کبھی دیکھا بھی ہے اس نے کہا اسی مولا کے انتظار میں ہے وہی پر مولا علی نے کہا اے لیا فی الانجیل میرا نام انجیل میں اے لیا ہے قدموں پہ گرا اور ہاتھوں کو جون کر مسلمان ہو گیا سمد تو اے لیا کا ذکر ہے تورا تو انجیل میں ہے کہ اے لیا نبیوں کا مددگار ہے اے لیا کا باروات ذکر آیا ہے اے لیا و بلی یہ خدا ہے اور عزیدان اگرامی واقعا یہ خدا کی عزت ہے خدا نے اگر کسی کے دل میں علی کی محبت دی ہے تو یہ وہ محبت ہے جو انبیاء کے دلوں میں موجود ہے سلامات محبت عزیدان عزیدان اگر کوئی ہماری آدان پر اعتراض کرے عقامت پر اعتراض کرے کہ جناب آپ کی آدان ذرا لمبی ہے آپ نے عقامت پر ذرا بڑھا دیا ہے تو ہم یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم نے نہیں بڑھایا اللہ نے بڑھایا جب کہا انما ملیكم اللہ اللہ کی ولایت کا ہم نے اعلان کیا لا الہ اللہ اور کہا رسول میرے رسول کی ولایت کا بھی اعلان کرو تو ہم نے کہا محمد رسول اللہ اگر آیت یہاں رک جاتی تو ہم بھی رک جاتے مگر کہا والذین آمن اللذین ان کی بھی ولایت اعلان کرو جو حالت ربو میں زکاة دیتے نظر آئے سلام بڑی محمد اللہ 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 میں نے ارسکیا پچیس کتابوں میں مولا کی ولایت کی آیت کے بارے میں اقرار ہے مگر ایک صاحب نے اقرار بھی کیا ہے گروہ مال اقرار کے باتے خصوصا مولا دی کے ماننے بات وہ صاحب ان ہونا چاہیے جہاں بھی آپ رہے امبل اسلام رہے اسلام کے صحیح رہے اسی لئے اگر کوئی عیسائی مل جائے تو توران سے بات کریں اگر کوئی یقوع نہیں مل جائے تو اسی طرح سے انہی کی کتاب سے توران جیل سمیتز کریں ہر اپنی مسلمان اعتراض کرتا ہے وہ قرآن سے عبدی دلائل سے عدید عرامی کیونکہ ہاں پاپ مدین العلم پر جھگنے والے علی کے دلائل پر جھگنے والا کبھی جاہل نہیں نہیں سکتا ہمیشہ استقلال کے ساتھ علم کے ساتھ قرآن کے ساتھ قرآن کے ساتھ بات کرتا ہے تو اعتراض کرنے کی بات کوئی بات نہیں اعتراض کریں ہمارا کام ہے جواب دینا اعتراض یہ کیا کہ جناب آپ نے کہا مولا علی رکومے سے اور فقیر نے آگے سوال کیا اور علی نے سن لیا اور دوسری طرح آپ یہ پڑھتے ہیں شیعہ سنی چاہا تو اصحاب نے جب نکالنا چاہا حسول خلانے بات کی ہیں کہ اب مر نکال علی کو جتیر ہو تو کیا کہا اللہ کے رسول کہا جب علی نماز میں کھڑے ہو جائے جب علی سجدے میں چلے جائے تو تیر نکال لینا نماز کو بتا بھی نہیں چلے کیونکہ علی کی نماز یہ علی عاشق ہو نماز میں علی کے بدن پر پیوی ہو جائے علی کو احساس نہیں ہوگا اثار نے انتظار دیا اور مولا علی کے سجدے میں اور ادھر سے پاؤ سے تیر نکل گیا علی کو پتا لی چلا یہ سنیوں نے سب نے لکھی مولا علی کے فضائل ہے اور اس پر بھی اگر کوئی اطراز کرے تو بھی ہم جواب دینے کیسے ہو سکتا ہے ہڈی میں ہو تیر ہڈی سے بار ہو جائے تیر نکلے اور زخمی انسان کو بتانے چلے یہ ہماری عقل نہیں مانتی تو ہم جواب دیں گے تو عقل انشاءاللہ ٹھکانے پر آ جائے گی عقل دانے گرامی اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے تو اٹھائیے سور یوسف سور یوسف کو دیکھئے جب زلیخہ پہ عورتوں نے اعتراض کیا کہ اس غلام پہ عاشق ہو گئی کہا میں انتحان لیتی ہوں یہ تمہارے ہاتھوں میں سیب اور چھری ہے جب یوسف تمہارے سامنے سے گزرے تو سیب کاٹ کر دکھانا انہوں نے کہا اس میں کیا قبال ہے لیکن جب یوسف علیہ السلام گزرے تو قرآن کہہ رہا ہے قرآن حدیث نہیں ہے کہ کوئی ضعیف کہہ دے قرآن کہہ رہا ہے کہ اس قدر اللہ کے نبی کا چہرہ نورا نہیں تھا کہ جب جہرے پر نظر پڑی تو پتا نہ چلا کہ سیب کر رہا ہے یہ ہاتھ کر رہے ہے اللہ مجھ اللہ یہ بورا نیست اللہ مہین سے کوئی مسلمان مقاب نہیں کر سکتا ہاتھ کٹ گئے پتا نہ چلا عدی نگ رہ میں فرق دیکھ وہاں دیکھ نے والی مصر کی کافرہ عورت تھی وہاں دیکھ نے والی مصر کی کافرہ عورت تھی اور حسن کس کا تھا یوسف کا حسن تھا اور یہاں یوسف کا حسن نہیں خالق یوسف کا حسن ہے یہاں یوسف کا حسن نہیں ہے خالق یوسف کا حسن ہے اور دیکھنے والے علی ہے تو کیا پتہ چلے کہ تیر نکلا یا نہیں نکلا بہرحال پہلے اعتراض کا جواب کہا جناب وہ تیر کیسے جب تیر نکل جائے علی کو پتہ نہ چلا تو فقیر کی آواز کو کیسے سننا جب علی کی نواد ایسی تھی کہ بدن چھلنی ہو جائے تب بھی پتہ نہ چلے تو آواز کو کیسے سنا اب اعتراض کرنے والے نے روایت کو ٹھیک سے نہیں پڑھا فقیر آیا تھا ہے کوئی مجھے خیرات دینے والا پہلی مرتبہ نہ مولا نے سنا ہے نہ کچھ دیا ہے دوبارہ کہا ہے کوئی مجھے خیرات دینے والا دوبارہ بھی مولا نے اسے خیرات نہیں دیا لیکن آخر کیا ہوا اس عام آنے والے مانگنے والے فقیر نے اب لوگوں سے نہیں مانگ اب خدا سے شکایت کی پروردگار تو گواہ رہنا کہ میں تیرے نبی کی مسجد سے خالی جا رہا ہوں تو جب خدا سے شکایت کی تو علی جو خدا کے ہاں پہنچا ہوا تھا علی خدا سے راد و نیاز کر رہا تھا نا تو علی جو خدا کے ہاں پہنچا ہوا تھا اس نے سن دیا سروا پڑے محمد یہ آسان لفظوں میں اپنے لفظوں میں کہوں کہ فقیر مانگ رہا تھا تو خدا نے کہا فقیر یہ بجار نمازی نواز پڑھ رہے ہیں انہیں کیوں تن کر رہے ہو اگر خیرات ہی لینی ہے تو میرے ہاتھ سے لے یاد اللہ سے لے سلام پڑی محمد محمد یہ خدا کا شکر ہے کہ ہم ہر عقیدہ جو بھی عقیدہ رکھتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس پرانی دلائل ہوتے ہیں ورنہ وہ عقیدہ باطل ہے ہمارے پاس عقلی دلائل ہوتے ہیں ہمارے پاس احادیث کے دلائل ہوتے ہیں عقیدہ رہنے کے رہنمی یاد رکھئے ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں اور یہ مہینہ مولا سے بہت ہی قریب نسبت رکھتا ہے یاد رکھئے ہم علی کے ماننے والے ہیں مگر دیکھئے صرف ہم ہی علی کے جا کر دیکھئے کہ غیر مسلمان ہیں وہ علی علی کر رہے ہیں علی کے فضائے بیان کر رہے ہیں لبنان میں دیکھئے ایک عیسائی ہے جور جردان وہ علی عشان میں اتنی موٹی کتاب لکھتا ہے اور عیسائی اس پر اعتراض کرتے ہے تم عیسائی ہو کر شیعوں کے امام مسلمان کے خلیفہ عشان میں کتاب لکھتے ہو اے عیسائی جور جردان تو نے حضرت عیسائی عشان میں کتاب کیوں نہیں لکھی تو جواب دیتا ہے اپنی کتاب ہی میں جواب دیتا ہے کہ اے عیسائی مجھ پر اعتراض نہ کرنا میں کوئی مسلمان نہیں ہوا ہوں میں کوئی شیعہ نہیں ہوا ہوں مگر تمہارا اعتراض ہے اگر تم شیعہ نہیں ہو اگر مسلمان نہیں ہو تو علی کی شان میں تم نے کتاب کیوں لکھی ہے تو میرا جواب یہ ہے چور جردان لکھتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تھا کہ ایک ایسی کتاب لکھوں جس میں کائنات کے سارے فدائل کو جمع کروں میرا این تھا میرا حد زندگی کا مقصد تھا ایک ایسی کتاب لکھوں جس میں سارے فدائل کو جمع کروں کہا جرد اور جرد آگنے کہ اے عیسائی سنو جب فدائل کی تلاش میں نکلا کو مجھے سارے فدائل علی کے وجود میں مل گئے عجیب عجیب نکتے اس نے لکھے ہیں فدائل عجیب لکھے تو عزید آنے کے رامی جور جردار مناہل نشان میں اسی اسی بات لکھتا ہے کہ واقع انسان حیران ہو جاتا مگر ہے وہ عیسائی ہندو بھی علی کی شان میں لکھتا ہے سکھ بھی علی کی شان میں لکھتا ہے یا دوسرے لفظوں میں کہوں جس دل میں سرہ برابر شرافت ہے وہ علی کے فدائل کا ملکر نہیں ہم علی کے فدائل بیان کر رہے ہیں تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہم بھی علی کے فدائل بیان کر رہے ہیں جور جرداد بھی علی کے فدائل بیان کر رہا ہے ہندو بھی علی کی ذات کو مانتے ہیں مگر علی کی بات کو نہیں مانتے اگر علی کی بات کو مان لیں تو عیسائی نہیں رہیں گے ہندو نہیں رہیں گے سکھ نہیں رہیں گے تو یاد رکھئے علی کا حقیقی ماننے والا وہ ہے علی کا شیعہ وہ ہے جو علی کی ذات کو بھی مانے تو علی کی بات کو سلامات پڑے محمد جیم صرف فضائل پڑ کے ہم چلے جائیں تو ہم شیعہ نہیں کہنے شیعہ تب ہے جب علی کی ذات کو بھی مانے اور علی کی بات کو بھی مانے عزیدان اگرامی انشاءاللہ خدا ہم کو حقیقی شیعوں میں شامل کرے سلامات پڑے محمد جیمی اب مولا علی کی بات سنے مولا علی فرماتے رحم اللہ و عمران کس قدر نورانی جملہ ہے پوری انسانیت کو علی نے اس جملے میں بیان کر دیا لائف سائیکل کو اس میں بیان کر دیا غور تو کریں مولا فرماتے اللہ کی رحمت ہو اس انسان پر جو فکر کرے سونچیں مولا کیا سونچیں یہ سونچیں کہ میں کیا تھا اور کیا بنا اور پھر کیا بنوں گا لطفے سے لے کر میت تک علی نے پوری زندگی بیان کی انسان انسان سوچ میں کیا تھا ایک نجس کا طرح کچھ بھی اس کے اندر میں نہ طاقت نہ شعور نہ حسن نہ جوانی نہ دولت اوچو بھی نہیں ایک نجس کا طرح تھا اور اس سے اللہ نے مجھے پدہ نطا کیا دیکھنے کے لیے آنکھیں نطا کیا سونچھنے کے لیے دماغ نطا کیا بولنے کے لیے زبان نطا کیا سننے کے لیے کان نطا کیا چلنے کے لیے پاو نطا کیا کام کرنے کے لیے ہاتھ نطا کیا علم نطا کی دولت نطا کی اولاد نطا کی اب اتنی طاقتیں جو مل گئیں انسان تککر میں آ گیا گھمن میں آ گیا اپنی ابتدا کو بھلا بیٹھا غرور میں آ گیا مولا کہتے ہیں رحمت ہے اس پر جو اپنی ابتدا اور انتہا کو نہ بھولے تو کیا تھا ایک نجس کا طرح تھا یہ طاقتیں اللہ نے تو اسے انتحان دینے کے لیے بھی ہیں یہ دی ہیں اس لیے انتحان خدا لینا چاہتا ہے آن خدا نے دی ہے انتحان کے لیے کہ اس آن سے تُو خدا کی اطاعت کرتا ہے یا شیطان کی اطاعت کرتا ہے زبان دی ہے اللہ نے انتحان کے لیے اور سن اپن دے یہ ساری طاقتیں خدا ایک دن واپس لے لے گا اور جب روح نکل جائے تو پھر اسی طرح سے تُو لاش مردار بن جاتا ہے اگر بغیر غصل کے کسی نے ہاتھ لگا لیا تو وہ بیچارہ بھی نجس ہو جاتا ہے اب وفتقو ہو رہی تھی مولا علی کے قول پر کے تین طرح کی بیماریاں ہیں فاغربی بیماری ہے جسم کی بیماری مگر ان دونوں بیماریوں سے خطرنات ہے نفس کی بیماری نفس کی بیماری مولا علی کہتے ہیں دنیا میں نفس کی بیماری ان کا علاج کرو دنیا میں بہت آسان ہے احل و بیت فرمان سے علاج کرو قرآن سے علاج کرو ٹھیک ہو جاؤ گے لیکن اے لوگو اگر تم نے دنیا میں علاج نہ دیا تو اللہ نے آخرت میں جو اسپتال بنائی ہے نفس کے بیماریوں کے لیے اس کا نام ہے جہنم وہ علاج بڑا سا یہیں پر نجاستوں کو ختم کر لو یہیں پر ان بیماریوں کا علاج کر لو عدید آنے گرامی یہ مت سمجھئے کہ جہنم صرف عذاب ہے نہیں کوئی چیز دنیا میں سی نہیں جو صرف عذاب ہو اس میں اللہ نے رحمت کی ضروری شامل کی ہے اب مومن ہے نا مومن کو تو جنت میں جانا ہی جانا جس کے دل میں بلایت اہل بیت ہے اسے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے مگر گناہ گار ہے شراب کیوں نے ہاں اس نے جوا کے لیے ہے اے مومن اسے خطا ہو گئی گناہ سغیرہ ہو گئی اور قانون خدا یہ ہے کہ جس کے دل میں بلایت ہے اسے جنت میں جانا ہے مگر اس کے ساتھ یہ بھی قانون ہے یوم اللہ تنفو اے انسان سنو قیامت کے دن اسے جنت میں جائے گا وہ شخص جس کے دل میں نجاست نہ ہو جنت ہے پاک جگہ تو وہی جائیں گے جو پاک ہوں گے جنت میں وہی جائیں گے جو پاک ہوں گے جس کے اندر نجاست نہ ہو جنت کو کہتے دار السلام یعنی جس کے دل میں کوئی نجاست نہ ہو اللہ من اطلا بِقَلْبٍ سَلِيم جس کا قلب سلیم یعنی پاک ہو وہ انسان جنت میں جائے گا ہاں مومن مگر گناہگار ہے ہاتاکار ہے اب اسے جنت میں بھی جانا ہے تو اللہ نے کیا کیا ہے اللہ نے جہنم کو اس لیے بنایا ہے تاکہ اگر کوئی نجاست گناہ کی ہے وہ جہنم میں جل جائے تاکہ مومن کل جنت میں جا سکے اگر جہنم نہ ہوتی تو پھر تو ہمیشہ کے لئے لوگ محروم ہو جاتے جہنم بھی اسپتال ہے اب دیکھیں دنیا میں بیمار ہو جاتے ہیں ہم اپنا سینہ کٹوانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں نا تاکہ ٹھیک ہو جائے تو اسی طرح سے وہ اسپتال ہے صرف عذاب نہیں مگر وہ اسپتال خطرناک ہے اگر یہی پر ہمی علاج کر لے تو جہنم کی نومت نہیں آئی سلامات پڑی محمد عوان اب تکبر میں گفتگو ہو رہی تھی نا کہ تکبر سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں تکبر وہ چید ہے جس نے شیطان کو برباد کیا یہ وہ بیماری ہے کہ اگر کوئی لے گیا تو قبر میں ستر اجدہا اس میں مسلط ہو جائیں گے اللہ اکبر کلام میں سنا کہ اس بیماری کے نقصانات شکل پر بھی پڑتے ہیں قیامت کے دن صورتِ مس ہو جاتی ہیں حدیث میں ہے تکبر کرنے والا قیامت کے دن جونٹی کی شکل میں آئے گا یہ اس کی صدق ہے ادھر سے ٹھوکر لگے گی وہاں جاکی گرے گا جہران بطا پہچانا جائے گا یہ فلان صحابہ دنیا میں مگر اس کی شکل جونٹی جیسی ہوگی کبھی ادھر ٹھوکر لگے گی وہاں جاکی گرے گا وہاں جاکی گرے گا اللہ اکبر تکبر وہ صفت ہے جسے قرآن نے قفر کہا اب مولا علی نے علاج بدلایا ہے کیا فرماتے عجب طول ابن آدم مولا کہتے آدم کے بیٹے علی تجھ پہ تعجب کر رہا ہے کہ تُو تکبر کر رہا ہے کیوں؟ کہہ رہے اول ہو نطفہ و آخر ہو چیفہ تیری ابتداء نجس قطرے سے ہے تیری انتہا لاش مردار پر ہے دو نجاستوں کے درمیان کھڑے ہو اور پھر بھی تکبر کر رہے ہو اللہ کیا جملہ نورا نہیں ہے دو نجاستوں کے درمیان کھڑے ہو اور پھر بھی تکبر کر رہے ہو آپ نے سنا کہ تکبر کی پہچان کیا ہے؟ متکبر انسان اپنی غلطی کو نہیں مانتا حتیٰ کہ خدا سے بھی شیطان نے کہا قَالَ رَبِّ بِمَحَا غُوَئِتَنِي پر بردِ لَار تُو نے مجھے گھمراہ کیا میرا قصور نہیں تیرا قصور یہ ہے شیطان اپنا قصور نہیں مانتا متکبر کہتا خدا کا قصور ہے نبی کا قصور یہ سارے منافقین اس لئے بنے ہیں اصل ان میں تکبر تھا بھی غلطی نہیں مانتے تھے جب غلطی کو نہ مانا ہدایت کا دروازہ بن جب غلطی کو نہ مانا توبہ کا دروازہ بن اور قَالَ آپ نے سنا کہ یہ بغض جو ہے بغض مومن اگر مومن سے بغض رکھے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا بغض نہ رکھا کرے اور وہ حدیث جسے آج سمجھانا ہے کہ امام نے فرمایا کہ اگر مومن مومن سے تین دن سے زیادہ بغض رکھے بات نہ کرے تو انہوں پر لحنت اب صحابی کھڑا ہوگی تو مولا ایک پیچانا بے قصور ہے اس پہ زیادتی ہوئی ہے اس پہ لانت کیوں امام نے کہا جس کا قصور ہے اس پہ لانت پڑے گی قصور کی وجہ سے مگر جب پہ قصور ہے اس پہ لانت پڑے گی آسان کر کے اپنے لفظوں میں بتاؤں کہ حکم خدا رسول ہے کہ تین دن گزرنے سے پہلے چلے جاؤ اس سے جا کے معافی مانگو ٹیلی فون کر لو بھائی اگر میری خطا ہے تو مجھے آپ پکش دیں اگر آپ کی خطا ہے آپ کو خدا بخش دیں وہ نہ فرماتے ہیں یہ صلح کرنے کیوں نہیں جا رہا یہ معافی مانگنے کیوں نہیں جا رہا کیونکہ اس کے دل میں تکبر کی نجاست ہے تو اس پہ لانت پڑے گی تکبر کی وجہ سے حکم خدا ہے خدا سے بڑھ کر جس کا حکم پیمبر کا حکم ہے کہ مومن مومن سے نعراض ہو جائے تین دن سے پہلے جا کے اس کے دروازے پر معافی مانگیں اب اس پہ تو لانت پڑے گی قصور کی وجہ سے جس کی زیادتی ہے مگر اس پر لانت پڑے گی تکبر کی وجہ سے یہ کیوں نہیں جا رہا کیونکہ اس کے دل میں تکبر ہے کہ جناب قصور بھی میرا نہیں اور معافی بھی میں مانگنے جاؤ وہ مجھ سے معافی مانگے تو صلح ہوگی بھئی صلح جب بھی کرانے ہم جاتے ہیں تو بات یہی تکبر کی ہوتی ہے اگر دونوں لوگوں میں تکبر نہ ہو اور اپنی غلطی کو مان لے تو ایک منٹ میں صلح ہو جاتی ہے اور اگر تکبر ہو اور غلطی کو نہ مانے تو قیامت تک سلو نہیں ہوتی سلوات پہ محمد مولی بھائی بھائی سے ناراض ہے چچا چچا سے مامو سے رشتہ داروں سے دوستوں سے یہ سب تکبر کین جا سکتا ہے حدیدہ نجیرامی اب ذرا حدیث کو آگے بڑھیں امام فرماتے اگر کوئی قصور بار کی نہیں بے قصور ہے مگر اللہ کی رضا کے لیے وہ صدق کرنے کے لیے جانا جانا ہے اس سے معافی مانگن حکمِ خدا ہے حکمِ امام بے قصور ہے گاڑیا اس کو دیویبت اس کی تھی نقصان اس کا ہوا معالمِ دجارت میں مگر حکمِ خدا کی عصد کی خاطر یہ اپنی عصد کو نہیں دیکھتا اب جا رہا ہے صلوح کرنے کے لیے تو امام فرماتے جب وہ گھر سے ایک قدم اٹھاتا ہے نا اس کی ایک قدم اٹھانے پر اس کے ستر گناہ معاف ہوتے ہیں اور ستر نیکیاں لکھ دی جاتا ہے یہ آباد روایتوں میں اس سے بھی دیانا ہے بس اتنا نہیں اور حدیث دنے فرمایا بے قصور اگر اللہ کی خاطر صلوح کرنے میں پہل کرے اور جا کے اس سے معافی مانگے جب وہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو خدا بند عالم ایک قدم اٹھانے پر اسے ستر مقبول حجوں کا سواب دیتا ہے اللہ آج کل ایک حج کرتا ہو تو پاکستان میں ایک لاکھ رویے کا سر چاہے ستر لاکھ سمجھئے وہ بھی مقبول حج ہم حج دست کریں بیس کریں کیا پتہ مقبول ہوئے یا نہیں یہاں پر زمانت دی رہی امام کہ اگر تم جاؤ صلوح میں پہل کرو جبکہ بے قصور ہو ایک قدم اٹھاؤ گے ستر مقبول حج کا سواب ملے گا اور امام فرماتے ہیں اور جب اس کی گھر میں جائے اور اسے کہے بھائی میرا قصور ہے مجھے بخش دے تیرا قصور ہے خدا تجھے بخش دے اور اسے جا کے ہاتھ ملا ہے اسے سینے سے لگا ہے کہا جب وہ بے قصور جا کے اسے معافی مانتا ہے جس کا قصور ہے اللہ کی رضا کے لیے احل بیت کی رضا کے لیے اور جب اس کو سینے سے لگاتا ہے وہیں پر خدا کی آباد آتی ہے فرشتو لکھ دو میں نے اس بندے کو شہید کے برابر ردبہ اتا کیا اگر یہ یہی پر مر جائے تو شہید اس کا رتبہ شہید کے برابر عزید آنے کے رامی جنت کمانا بہت آسان ہے مگر ایک شرق دل پاک دل سے نجاست نکل جائے بوک نکل جائے نفرت نکل جائے تو جنت کمانا بہت آسان ہے اور اگر دل پاک نہ ہو تو جتنے بھی سجدے کریں مگر جنت میں جانا مشکل ہے اصل ہے دل کی طہار قلب سلیب ہونا اب آپ نے دیکھا کس قدر آسان ہے اب یقیناً آپ یہاں بیٹھیں کسی سے ناراض ہوں گے کسی نے آپ کو لقصان دیا ہوگا کسی نے تجارت میں کسی نے خاندان انسان ہے دنیا میں سب چیزیں تلتی ہیں اب یہ سوچیں کس کس سے آپ ناراض ہیں اور کس وجہ سے اگر اللہ کا دشمن ہے وہ بات اور ہے مشرق ہے کافر ہے وہ اور بات دشمن ہے اہل و بیت وہ اور بات نہیں بات ہے ہماری خاندان کی اپنی ذاتی معاملات دنیا بھی معاملات اگر جس جس سے آپ ناراض ہیں نا آج اس مجلس کے بعد جا کے اسے فون کر لیں خط لکھ لیں اس کے ہاں چلے جائے ہاں تو ہزاروں حجوں کا سواب بھی مل جائے گا شہید سے رتبہ کوئی بڑا نہیں ہے شہادت کا بھی سواب مل جائے گا اب لوگ ہیں کہ جناب یہ کیسے اتنی آسان شہادت وہ بیچارہ تیر کھاتا ہے وہ بیچارہ زخمی ہوتا ہے ہاں کتنی قربانی ہم بس بھے کسی کے دروازے پر اور جا کے معافی مانگی اور سینے سے لگا ہم شہید کے برابط یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا اس نے کوئی تیر نہیں چلایا کوئی تلوار نہیں چلائی ہم کہتے نہیں نہیں اس نے بھی تلوار چلائی ہے جو شہید ہوتا ہے کو کاثر پہ تلوار چلاتا ہے اس نے اپنے نفس پہ تلوار جلا دی ہے کاثر پہ تلوار چلانا آسان ہے اپنی انا نیت پہ تلوار چلانا مہت مشکل ہے اپنی انا پہ اس نے تلوار چلا دی میں پہ تلوار چلا دی عظیران اگرامی اس مہینے میں خدا سے معاملہ کر لیں خدا قرآن میں بہترین ہم سے معاملہ کرتا ہے بزنس کرتا ہے سوال ہے اے میرے بندوں کیا تم نہیں چاہتے ہو میں اللہ تمہارے سارے گناہ بخدوں کون نہیں چاہے گا بتائی کون بدبخت ہوگا اور خصوصاً ترمزان میں تو ہماری دعا یہ ہے کہ خدا ہمیں پاک کر دے گناہوں سے آزاد کر دے جہنم سے ہم آزاد ہو جائیں خدا سوال کر رہا ہے اتوہبون کیا تم نہیں چاہتے ہو الیافو والیسوہو الاتوہبون ایل فر اللہ لکوں اے میرے بندوں کیا نہیں چاہتے ہو میں اللہ تمہارے سارے گناہ بخدوں ہم سب کہیں گے میرے اللہ ہم سب یہی چاہتے ہیں خدا قدر فقط ایک شرط ہے فقط ایک شرط ہے اس پر عمل کرو میں تمہارے ساتھ گناہ بخش دوں گا شرط سنیں گے خدا کیا مہنگ رہا ہے کیا شرط ہے خدا فرماتا ہے تم میرے بندوں کو بخش دو میں تمہیں بخش دوں گا کس قدر اچھا سودا ہے تم میرے بندوں کو بخش دو قیامت کے ہر دن ہر ایک کہہ گا یا غفار یا غفار دے خدا بچ لے خدا کہہ گا میرے بندے یہ بتا کہ تُو نے دنیا میں کتنوں کو معاف کیا ہے آج مجھ سے معافی مان رہا ہے عزیدان اکرامی واقعاً اس کی بھی معافی ہے جو اس مہینے میں دل کو صاف کر لے پاک کر لے ہاتھ کیونکہ محدود رہتا ہے اور انشاءاللہ پہلی مجلس میں بھی کافی ممنینیں اچھے اچھے سوالات کیے تھے جو سب کو سننے چاہیے تو انشاءاللہ جیسے آپ افتاری کرتے ہیں اس وقت ہم ممنبر بھی بیٹھ جائیں گے دس پندرہ منٹ سوالات کریں گے اس کے جوابات بڑے سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ بات بھی کیونکہ اس کے بعد بھی میں نے سنایا ایک مجلس ہے تو وہ متاثر نہ ہو دس پندرہ منٹ سوالات ہوں گے اور دس پندرہ منٹ دعا جو دعا ہے وہ دسترخان ہے اللہ کا دسترخان ہے دعا افتتا یا ہر روز کوئی نے کوئی رمضان کی دعا ہے مقصد یہ کہ خدا کے مہمان ہیں خدا نے کیا کھلایا یہ نہیں کہ خدا ہمیں مرگی کھلاے گا یہ مرگی پانچ منٹ کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے خدا نے وہ تعام کھلانا ہے جس کی لذت قبر میں بھی تو انشاءاللہ ہر روز ہم خدا کے دسترخان سے کوئی نیا تعام آپ کو کھلائیں گے ہم خود بھی کھائیں گے وہ دعایں ہیں جو امام سہنال حدیم کی دعایں ہیں نورانی دعایں ہیں یہ دعایں افتتا امام زمانہ کی دعا ہے دعا ابھی حمدہ سمالی ان کے چھوٹے چھوٹے ٹپڑے جو ہیں ہم آپ کو سنائیں گے سلوات پر محمد 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 سلوات پر محمد 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 سلوات پر محمد محمد سلوات پر محمد محمد کل انشاءاللہ زیادت بھی ہے تعبود بھی لہتا لے جائے گا انشاءاللہ اس میں شرکت کریں اللہم سلی علا محمد وعال محمد وانجل فرده سلوات پر محمد اللہم سلی علا محمد سلوات پر محمد یا اللہ یا اللہ یا اللہ آئے آئے بہت سخت واسطہ دین والا ہوں سیدوں سے معذرت سے خلاد والوں سے معذرت سے امام زمانہ اگر مجلس میں آئے ہیں مولا مادرت کے ساتھ آئے بہت سخت واسطہ دردناک ہے اوہ میرے اللہ تجھے اس لحظے کا واسطہ جب چار برس کی بچی انہیں یہ بچی اتنی مظلومہ ہیں جیسے نام سنا ہے آہہ آہ ہو میرا سراغر آہ یہ واسطہ خدا رد نہیں کرے گا اے پدا اسے رہ دے کا تجھے واسطہ جب چار برس کی بچی نے اپنے ہوتھوں کو بابا کی کٹی ہوئی گھر نے بابا میرے مظلوم بابا بابا یہ گردن کی رگیں کس نے کٹی ہے آقوں میں آسو ہیں دعا کی قبولیت کا وقت ہے سب ملکے کہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا 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 مجیبت نمچ مزترین اے مستر و پریشان کی دعا قبول کرنے والے میرے اللہ اے خدا تجھے سکینہ کی پریشانیوں کا مزتر مزتر اگر اس مجلس میں کوئی پریشان ہے اگر کوئی بیمار ہے اگر کوئی کرددار ہے اُس کی پریشانی دور کردے ہاں یا کشب قرب مکرومین سب ملکے کہیں یا یا تیر مستغیتین یا 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 ذیل مستغیتین یا اے خدا ہماری پہلی فریاد یہ ہے اس مہینے میں ہمیں ایسے پاک کر دیں جیسے کربلا میں حسین نے ہر کو پاک کیا ہاں 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 آئے خدا عزیزوں خدا بڑا بخشنے والا ہے خدا بہانہ چاہتا ہے کوئی بہانہ پیدا ہو جائے خدا نہیں چاہتا میرا کوئی بندہ جہنم میں جائے اسی لئے اللہ نے رمضان کو خل کیا ہے شبِ قدر کو خل کیا سنی ایک جوان تھا بڑا گناہ گاہ بیمار ہے موت کا وقت ہے سگرات کا وقت ہے زارو کتار ترپ رہا ہے رو رہاں ماں نزدیک ہے ماں کر یہ میرے لال مجھ سے تیرا ہی رونا برداشت نہیں ہوتا بتا تجھے کیا تکلیف ہے بیٹے نے لو کر کہا اماں مجھے یقین ہو گیا ہے مجھے موت آنی میں بڑا گناہ گار ہوں اماں میں اپنے عائمال نامے کو دیکھ رہا ہوں کوئی ایسا عمل نہیں جو قبر بکاوا ہے اماں میں نے بڑے گناہ کی ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہا ہوں ماں نے کہا ماں نے کہا بیٹے میں تیری کیا مدد کر سکتی خود خدا نے دل میں ڈالی نہ کوئی حدیث نہ دیوائی بیٹے نے کہا اماں میری وزیعت پہ اگر عمل کرو شاید میرا خدا مجھے بخشو بیٹا کہو کیا وزیعت اماں بہت سخت وزیعت بیٹا کہو اماں جب میری رو نکلے میرا بدن میری میت آسمان کے نیچے لے کر آنے اماں اس پہ ضرور عمل کرنا چہ جائے کہ وزیعت بہت سخت کہو میرے لا اماں ایک رسی اٹھا کے میرے جنادے کے پاؤں میں باننا اور پھر میرا جنادہ قبلے کی درب کھینچ کے کہنا او میرے اللہ تیرا مجرم لا رہی ہوں بیٹا بڑی سخت وزیعت خوشش کروں گی بچہ مر گیا جوان مر گیا مشکل سے ماں سہن میں لے آئی آسمان کے نیچے لے اب ماں ادھرا دل پہ ہاتھ رکھیں ہاتھ کام رہیں زارو قطار دو رہی ہے رسی اٹھا کے پاؤں میں پا دے زارو قطار چینک رہی ہے ایک مرتبہ کھینچ کے کہا میرے اللہ تیرا مجرم لا رہی ہوں یا غیب سے آواد آئی اسے چھوڑ دو اوہ یہ میرا مہمان ہے یہ میرا محبوب ہے یہ توبہ کر کے مرا ہے اے خدا ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ تیرے مہمان ہو کے اس دنیا سے جائیں تیرے محبوب ہو کے جائیں سب ملکے کہیں یا غفار موسیقی اوہ مکشدے میرے اللہ آج ہم سب کے گناہ اوہ میرے اللہ تجھے زخمی سر مالا آگا علی کا باستہ آیا عزدر مولا علی زخمی ہے ادھر سے حسن حسین ہے اپا سے علمدار ہے مولا کو سارا دے کے آرے یا مولا کے گھر کا درماز آ گیا مولا نے فرمایا سن حسین میرا بازو چھوڑو اب باز مجھے سہارا نہ دو میں خود اپنے پاؤں سے اپنے گھر میں جانا چاہتا ہوں سارے بچوں نے کہا بابا خون بہت بہ چکا ہے بدن کمزور ہے ہمیں سہارے کی اجازت مولا نے فرمایا رہے ہیں مجھے کوئی سارا نہ دے بابا آخر وجہ کیا سنیں گے وجہ بابا پھر کرو بابا بھی تک آپ نے منانے کیا مجد سے لے کر یہاں بابا تو قدم ہے ہمیں کیوں منا کر رہے ہیں سنیں گے مولا کا جواہ مولا نے فرمایا کہیں اس حال میں مجھے ذہنب نہ دیکھ لیں اس حال میں مجھے کن صرف نہ دیکھ لیں میری بچیاں پر ناس نہ کر سکیں گے مہد کروں مولا علی میری جانا پہ پیدا وہ میرے بابا پاپ پیدا مولا علی ایک ضرب سرب لگی ہے مگر نہیں چاہتے اس حال میں بچیاں دیکھیں مولا ترہ کربلا میں آئیے کربلا میں آئیے حسین کا بدہ دسمان سے چور چورے اور سکینہ ہنے کل سے مہد کرنے کے بعد مولا علی مسلمیت کے ہرے حسین کی مسلمیت کے ہرے مہد کریں مہد کریں مہد کریں محبت نکال لے کسی مومن کے دل میں اگر مومن سے نفرت آج اسے محبت میں بگر دے پروردگاہ اس مہینے میں ہمارے سارے گناہ بخش دے ہمارے والدین کے گناہ بخش دے مومنین مومنات کے گناہ بخش دے موت نہ دینا جب تک گناہوں سے توبہ مکمل نہ کر لیں بے اللہ موت نہ دینا جب تک جو نماز روضہ حج و زکاہ خمس کا داہر وہ ادا نہ کر لیں اپنی محبت کا نور دے اگر ویر کی محبت کا نور دے میرے اللہ وارے احبال سمام زمانہ کو راضی و خوش رود فرما اس مہینے میں ہمیں اپنے مولا کی زیارت نصیب فرما میرے اللہ جو مومن مومنات نیک حاجات لے کر آتے ان کی حاجات کو بھورا فرما جو پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما جو بھی مارے ہونے امراض سے نجات دے ہر بردگار خصوصا جن بیواروں نے تمام سے دعا کے لئے کہا بہت سارے مریض ہیں کہیں سر کے مدید ہیں قطرناک امراض میں مختلہ ہیں بیمارے صدقے بیمارے کربلا کے صدقے میں سارے مریض ہیں جناب کا آدمی صاحب کو بھی پروردگار شفاہ کامل آتا فرما میرے اللہ ہماری سبادت کو قبول فرما جو بے اولاد ہونے اولاد نصیب فرما جو حج و زیارت پہ جانا چاہتے ہیں حج و زیارت نصیب فرما پروردگار ہماری خامیوں کو دور فرما پروردگار ہمیں نفس کی بیماریوں سے نجات دے جسمانی امراض سے نجات دے پروردگار ایک سیڈن کی موت سے ہمیں محفوظ فرما اسپتال میں پاؤں رگر رگر کے مرنے کی موت سے نجات دے پروردگار مولا حسین کی طرح شہادت کی موت ہمیں نصیب فرما سور فاتحہ تمام شہدائی سلام ورمین مومین مولاد برسم اللہ ربنا تکبر من اللہ انکا انتا سمیم ربنا تکبر من اللہ انکہ دیکھتے ہیں ربنا تکبر من اللہ انکہ دیکھتے ہیں موسیقی موسیقی